اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہوتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گارڈلنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو کی شروعات میرے خوبصورت سے کلنڈولا کے فلاورز کے ساتھ کافی ٹائم سے میرے کلنڈولا کھل رہے ہیں اور اب کیونکہ شام کا ٹائم ہے تو تھوڑا سا یہ بند ہونے لگے ہیں ساتھ یہ ایکسپینڈ فلاور ہے اس کو میں کٹ کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر ابھی فیلال سیڈ نہ بنیں کیونکہ مجھے ابھی فیلال سیڈ کی ضرورت نہیں ہیں یہ دیکھئے یہاں سے یہ اس کی سیڈ بند رہے ہیں لیکن کیونکہ مجھے ابھی سیڈ نہیں لینے اس لئے میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ یہ میرے زیبرینہ ہولی ہاک دیکھئے ماشاءاللہ سے اتنی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ساتھ میرے اینول کرسانتمم ہیں ان کی بھی کچھ برڈنگ تو کافی ٹائم سے جہاں وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اب تھوڑے تھوڑے فلاورنگ کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور یہ یلو کلر کا پھول کھلے گا اور ساتھ ماشاءاللہ سے دیکھئے کتنی ساری بہت پیارے پیارے سے برڈز اس کی اوپر دیکھئے اور یہ دیکھئے اور اس کے علاوہ کیلنڈولا کا ایک یہ کلر یہ دیکھئے کیونکہ اب شام کا ٹائم میں ہے تو یہ تھوڑا بند ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ بھی میرے کیلنڈولا ہیں یلو کلر کے اور یہ اورنج کلر کے اس کے علاوہ یہ میرے زیبرینہ ہولی ہاک یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ جو اوپر کی اب اس کی برڈز تھیں یہ دیکھئے وہ بھی اب کھلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اس کے سیڈ پوڈ بھی بن رہے ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ یہ دیکھئے یہ میں توڑتی جا رہی ہوں اور کچھ یہ فلاورز دیکھئے اور یہ وہی پلانٹس ہیں میرے جس کی اوپر میں نے آپ کو ٹریٹمنٹ کر کے بتایا تھا کہ بلیک ایفرٹس کا جب اس کی اوپر اٹیک ہو جائے تو پھر آپ پیسٹری سائیڈ کو استعمال کریں تو اب آپ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ سب بلکل کلیر ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس کے علاوہ کچھ یہ میرے کیلنڈولا ہیں ماشاءاللہ سے یہ چھوٹا سا پی وی سی کا پائپ ہے اس کے اندر میں نے گروہ کر رکھے ہیں یہ دیکھئے اور یہ میرے سٹاک کے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے ان کے اوپر بھی سلاورنگ جو سٹارٹ ہو چکی ہے اور کچھ یہ دیکھئے برڈز بھی آ رہی ہیں اور بہت خوبصورت یہ کریمش وائٹش کلر جو ہے وہ اس کے اندر کھل رہا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے میری نسٹیشیم کے اوپر بھی برڈز آ رہی ہیں یہ دیکھئے اور کچھ ہی دنوں میں اس کے پر بھی فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی ابھی تھوڑے سے چھوٹے پلانٹس ہیں اور کچھ جو بعد میں میں نے سیڈلنگ ٹرانس پلانٹ کی تھی وہ بھی تھوڑے چھوٹے ہیں لیکن یہ دیکھئے یہ کیلنڈولا ہے کچھ یہ ییلو والے ہیں اور کچھ یہ اورنج والے ہیں تو فرنس کچھ جو میری گارڈن کے اندر ابھی فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے ونٹر کے اس کی میں نے آپ کے ساتھ فلاورنگ شیئر کی ہے اور کچھ پلانٹس میرے برڈز پہ ہیں ابھی ان کے اندر برڈزانی سٹارٹ ہوئی ہیں تو آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ تھوڑا سا جو نئے گارڈنرز ہیں بگنرز ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہونے والا ہے کیونکہ جب ہم گارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے سب جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے گارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یا تو ہم نے پلانٹس لانے ہیں یا پھر ہم نے سیڈ لانے ہیں تو سیڈز کے لئے ظاہر ہے جب ہم سیڈ لگاتے ہیں تو ہمیں پورٹس و خیرہ کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم جو سیڈلنگ ٹریز ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے اس کے اندر جو وہ سیڈلنگ کرتے ہیں اگر ہم نے کچھ تھوڑے تھوڑے سیڈ لگانے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ یہ ایک فری آف کاسٹ ویسٹ مٹیریل ہے یہ ایگز کی جو ٹریز ہوتی ہیں انڈے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ان کی ٹریز ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم کس طریقے سے گارڈنگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسے آپ کافی طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اپنے گارڈن کے اندر لیکن جو مین دو ان کے پرپس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے ہم سیڈلنگ ٹری لے کے آتے ہیں کافی مختلف مختلف جو مٹیریلز ہوتے ہیں ان کی ملتی ہیں پلاسٹک کی بھی ملتی ہیں اور یہ دیکھئے یہ اس کو بھی آپ ایزا سیڈلنگ ٹری استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی آپ سوائل بھر کے اور سیڈ جو ہیں وہ اپنے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو کٹنگ کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کے اندر آپ ہول کر لیجئے جیسے یہ دیکھئے یہ میرے پاس کافی ساری ہیں ویسے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کافی ساری ہیں اور میں اسی پرپس کے لیے اسے لے کے آئی تھی کہ مجھے ضرورت تھی اور میں ایک تجربہ بھی کرنا چاہا رہی تھی کہ آیا اس کے اندر جب ہم سیڈ لگاتے ہیں یا کٹنگ لگاتے ہیں تو ان کا کیسا ریزلٹ رہتا ہے تو میں نے کچھ کٹنگز جو ہیں وہ فیلحال لگائی ہیں سیڈ سب ہمارے ہاں تھوڑا سا تھنڈک کا موسم ہے اس لحاظ سے تھنڈک ہے کہ ابھی سیڈ لگانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم ہے ویسے بھی میڈ فروری کے بعد جواب جو سمرز کی فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں ان کے سیڈ آپ لگا سکتے ہیں تو میرے ہاں تو کیونکہ ابھی بھی ونٹر کے سٹارٹ ہیں فلاورنگ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو تھوڑا سا میرے لیے لیٹ ہو جاتا ہے اس لحاظ سے کہ موسم چینج ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز سیڈلنگ پریے بہت زبردست ہے اس کے علاوہ اگر آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو یہ جو ان کے ایک ایک یہ جو آپ کو یہ اس کا ایک ایک پوشن نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ ایک ایک جو ہے وہ اپنی کٹنگ کوئی بھی لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ فروری میڈ فروری کے بعد جو ہے وہ آپ سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اور کٹنگ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس موسم میں لگ جاتی ہیں تو یہ بلکل فری آف کاسٹ ہے بلکل کسی طرح کی اس کی لئے پرائس وغیرہ نہیں پی کرنی پڑتی جب شاپس وغیرہ پہ ایکس وغیرہ سیل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ویسے ہی ویسٹ مٹیرل ہوتا ہے اس کو کئی دفعہ باہر پھینک دیتے ہیں اور کچرہ وغیرہ کچرے میں یہ چیز سلی جاتی ہے لیکن ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ مہنگی جو سیڈلنگ ٹریز ہوتی ہیں ان کو لینے کے بجائے آپ اس کو یوز کریں اس کے اندر اس طریقے سے جیسے میں نے ہول کی ہوئے آپ کم از کم تین جو اگر یہ ٹریز لیتے ہیں تو یہاں سے آپ اتنا اس کا ڈائی میٹر دیکھ لیں کہ اگر یہ لاسٹ والا جو ہے اس کے اندر آپ تھوڑا سا ہلکا سا کسی چیز سے ہول کر سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ کاغذ گتہ ہے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر ہول ہو جاتا ہے تو باقی جو اس کے یہ دو پارٹس ہیں یہ دو پورشن ہیں ان کے اندر آپ بلکل اس طریقے سے ہول کر دیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہول ہوا ہے اس طریقے سے تاکہ اس کے اندر جب آپ سوائل بھریں تو یہ یہاں سے سوائل جو ہے وہ یہاں تک آ سکے یہاں پہ آپ ایک ہلکا سا سراخ کر دیں تاکہ اس کے اندر جو پانی کا جو ڈرینیج کا ایشو ہے وہ نہ بنیں اور آپ کا سیڈ اگر آپ نے لگانا ہے یا کٹنگ لگانی ہے تو وہ خراب نہ ہو اور پھر اس کے اندر آپ سوائل بھر کے تو اپنی جو ہے وہ سیڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں بگنرز ہیں تو ایک ایک سیڈ جو ہے وہ مختلف یہ جتنے بھی ہیں اس کے اندر پورشن بنے ہوئے ہیں مختلف خانے بنے ہیں ان کے اندر آپ ایک ایک سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو دو دو جو سیڈ ہیں وہ بھی اس کے اندر آسانی سے لگ سکتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے اس کو یوز کیجئے میں جب اس کو یوز کروں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس کے اندر کس طریقے سے سیڈ لگاؤں گی لیکن کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تھوڑے سیڈ نہیں لگاتی میں سیزن کے حساب سے کافی سارے سیڈ لگاتی ہوں تو میرے حساب سے یہ تھوڑا سا مشکل اس لحاظ سے ہو جائے گا کیونکہ میں نے کافی دھیروں سیڈ لگانے ہوتے ہیں اور مختلف ورائٹیز کے لگانے ہوتے ہیں تو میں عام طور پر جو میرے تھرمو پورٹ کے باکسز ہوتے ہیں یا بڑے جو میرے پاس کریٹ ہوتے ہیں میں ان کے اندر سیڈ لنگ لگاتی ہوں کیونکہ مجھے دھیروں سیڈ لنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ اس کے اندر کٹنگ لگائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے انہی جو یہ کریٹس ہیں انہی کے اندر میں نے کچھ سیڈ لنگ ساری کچھ میں نے کٹنگ لگائی ہیں ایک تجربہ حاصل کرنے کے لیے کہ آیا اس کے اندر کٹنگ جائے وہ سروائیو کرتی ہیں یا نہیں کرتی آج دوسرا دن ہے اس کے اندر مجھے کچھ کٹنگ لگائے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ میں نے آج سے تین دن پہلے لگائی ہیں تو میں ابھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے یہ میری کچھ جو سیڈ لنگ ٹریز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ایگز کی جو ٹریز ہوتی ہیں ان کو آپ اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اندر کچھ جو ہے وہ ایریسین کے لگائے ہیں یہ آج تین دن ہو چکے ہیں اسے گروہ کیے ہوئے اور یہ کچھ ونڈرنگ جو ہے جو ویرگیٹڈ والی ہے وہ میں نے اس کے اندر اس کی کٹنگ لگائی ہیں اور ابھی تک تو یہ سٹیبل لگ رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کے اندر اچھے طریقے سے یہ کٹنگ لگ جائیں گے اور ساتھ کچھ میں نے کولیس کی لگائی ہے تھوڑے سے ابھی تو یہ تھوڑے مرجھائی مرجھائی سے لگ رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ کولیس بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنی جو کٹنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ روٹس وغیرہ اس کے اندر جلدی سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ کچھ یہ میں نے لگائی ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ ایریسین کی کٹنگز ہیں سنگل ویسے سٹیم جو ہوتی ہے وہ میں نے کٹ کی ہے اس کے اندر کوئی اکل لیف غیرہ نظر نہیں آرہا کافی ساری میں نے کٹنگز لگائی ہیں تو کچھ اس میں سے سروایب کریں گی اور کچھ نہیں کریں گی لیکن مجھے امید تو ہے کہ کافی ساری کٹنگز اس کے اندر لگ جائیں گا اس کے علاوہ یہ کچھ بے بیو سن روز ہے اس کی میں نے کافی ساری کٹنگز لگائی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو مجھے امید ہے کہ اس کا بھی اچھا رزیلٹ مجھے ملے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ جو ویسٹ مٹیریل میں نے آپ کے ساتھ شیئے کیا ہے آپ بھی اسے گارڈن کے اندر استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اس کو آپ اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کمپوسٹ پنا رہے ہیں تو جب ہم اس کے اندر ڈرائی ویسٹ شامل کرتے ہیں جیسے خوشک پتے تو اگر آپ کے پاس ڈرائی ویسٹ آویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ آپ جو ہے وہ کیونکہ یہ بھی گتہ ہے یہ ڈی کمپوسٹ ہو جاتا ہے تو جو گیلا ویسٹ ہم کچن ویسٹ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جائے وہ ڈرائی ویسٹ جو آپ نے ڈالنا ہے کاربن کی جو کمی ہے وہ اس کے اندر نہ آئے کمپوسٹ کے اندر تو اس کے لیے پھر آپ اس کو خوشک پتوں کی جگہ پہ ڈرائی ویسٹ میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فرنڈز آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ